ہیلو سٹوڈنس آج ہم اپنی اس ویڈیو میں فورمل چارج کے بارے میں پڑھیں گے کہ فورمل چارج کیا ہوتا ہے تو فورمل چارج کے بارے میں میں سمپل سا پہلے بتاؤں گی کہ یہ ہوتا کیا ہے اس کی ڈیفنیشن ہم بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتی ہے فورمل چارج جو ہے آپ جیسے دیکھتے ہو کہ کوئی بھی مولیکیول کا فورمولا لکھا ہوئے آپ کا کسی کمپاؤنڈ کا مولیکیول کا فورمولا ہے تو کئی بار تو ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بھی چارج نہیں ہے کوئی فورمولا آپ کو دیا ہوا ہے اس پر کوئی چارج نہیں ہے وہ ایک نیوٹرل مولیکیول ہے کئی بار چارج دیا ہوا ہوتا ہے مولیکیول پر اس کو ہم مولیکیول نہیں کہتے بلکہ ہم اس کو پولی اٹومک آئین کہتے ہیں ایکچلی وہ بھی ایک آئین ہے اور پولی اٹومک آئین ہے فور ایکزامپل اگر میں کہہ رہی ہوں او تھری ٹھیک ہے تو یہ اوزون کا فورمولا ہے آپ سب جانتے ہیں اور یہ ایک مولیکیول ہے اس پر کوئی چارج نہیں ہے یہ نیوٹرل ہے اور ایک میں لکھ رہی ہوں کاربونیٹ سی او تھری ٹو نیگٹیو آپ دیکھ رہے ہو کہ اس پر ٹو نیگٹیو چارج ہے تو اس کو ہم ایک مولیکیول نہ کہہ کر اس کو ہم آئین کہتے ہیں کیونکہ جس پر بھی چارج ہوتا ہے اس کو آئین کہا جاتا ہے اور ایسے جو آئینز ہوتے ہیں آپ بہت اچھے سے جانتے ہو کہ ان کو پولی ایٹومک آئینز کہتے ہیں پولی مینز مینی بہت سارے اور ایٹومک مطلب ایٹمز جو بہت سارے ایٹمز سے بنا ہوا وہ جو آئین اس کو پولی ایٹومک آئین کہتے ہیں تو یہ ایک پولی ایٹومک آئین ہے اور یہ ایک مولیکیول ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جو یہ مولیکیول ہے اوزون کا اس پر کوئی بھی چارج نہیں ہے کوئی پوزیٹیو کوئی نیگٹیو چارج نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے جو تین اکسیجن ایٹمز ہیں اس کا کیا یوز ہے تو ہم وہ اب دیکھیں گے کہ ہم کیسے وہ چارج دیتے ہیں اگر میں بات کر رہوں اس آئین کی پولی ایٹومک آئین کی تو اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹو نیگٹیو چارج دیا ہوئے لیکن یہ ٹو نیگٹیو چارج جو ہے یہ کسی ایک ایٹم پر نہیں ہے نہ ہی کسی کاربن پر ہے نہ ہی کسی اکسیجن پر ہے بلکہ یہ پورے سی او تھری گروپ پر ہے ٹھیک ہے جو اس میں کاربونیٹ میں جو ٹو نیگٹیو چارج ہے یہ اس گروپ پر ہے گروپ آف ایٹمز سی او تھری اس پورے پر یہ ٹو نیگٹیو چارج ہے یہ ٹو نیگٹیو چارج نہ تو کاربن کا ہے نہ ہی کسی اکسیجن کا ہے لیکن پھر بھی ہم کاربن اور تینوں اکسیجن کو کچھ فورمل چارج ایسائن کر سکتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی ڈیفینیشن اور اس کا فورمولا میں آپ کو دونوں ہی بتاؤں گی اگر آپ کو ڈیفینیشن سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ فورمولا لکھ سکتے ہو اور اگر آپ کو فورمولا سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ اس کی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہو لیکن پہلے ہم صرف ڈیفینیشن کریں گے کیوں کریں گے فورمولا کیوں نہیں کریں گے ابھی فورمولا ہم کریں گے جب میں آپ کو اس کے اگزامپلز دوں گے کیسے ہم فورمل چارج نکالتے ہیں مولیکیول کی اگزامپل سے یا آئین کے ایکزامپل سے کیونکہ فورمولا آپ کو ویسے سمجھ نہیں آئے گا آپ کو ایکزامپل کے بعد ہی سمجھ آئے گا تو اس کی سمپل سی جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ فورمال چارج می بھی ڈیفائنڈ ایز ڈیفرنس بیٹوین دا نمبر آف ویلنس الیکٹرون آف ایک ایٹم ٹھیک ہے ایک ایٹم جب فری سٹیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ہر ایٹم کے کچھ ویلنس الیکٹرونز ہوتے ہیں ویلنس شل میں جو ٹوٹل نمبر آف الیکٹرونز ایک ایٹم کے ہوتے ہیں ان کو ہم اس کے ویلنس الیکٹرونز کہتے ہیں تو جب وہ فری سٹیٹ میں ہے تو اس کے ویلنس الیکٹرونز کتنے ہیں اس ایٹم میں اور جب وہ مولیکیول میں آ جائے گا تو اس مولیکیول میں اس کو کتنے الیکٹرونز اس کو ایسائن کیے گئے ہیں کتنے الیکٹرونز اس کو دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے یا ہم کہتے ہیں کہ کتنے الیکٹرونز اس سے بلونگ کرتے ہیں ان دونوں کا ڈیفرنس فری سٹیٹ میں اس کے ویلنس الیکٹرونس اور مولیکیول میں جب ہم اس کا لیوز ڈوڈ سٹکچر بنائیں گے اس میں اس ایٹم کو کتنے الیکٹرونس آسائن ہوئے ان کا اور ویلنس الیکٹرونس کا ڈیفرنس جو ہے وہ ہے فورمل چارج تو اس سے ہم فورمل چارج فائنڈ بھی کریں گے فورمل چارج کے ایکزامپلز دینے سے پہلے آپ کو لیوز ڈوڈ سٹکچر آنا اب ہو جروری ہے کیونکہ اگر آپ کو لیوز ڈوڈ سٹکچر لکھنے نہیں آئیں گے تو آپ فورمل چارج بھی فائنڈ نہیں کر سکیں گے اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیوز ڈوڈ سٹکچر لکھنے کے لیے کونسے سٹیپس ہیں تو پہلے ہم ایکزامپلز دیکھتے ہیں لیوز ڈوڈ سٹکچر لکھنا سیکھتے ہیں آپ نے سٹیپس تو پڑھ لئے بہت آپ نے اگر اس کو ٹرائی نہیں کیا ہے آپ نے لکھنے کی کوشش نہیں کی ہے لیوز ڈوڈ سٹکچر کو تو آپ کو وہ نہیں آئے گا only steps یاد کرنے سے وہ نہیں آئے گا اس لئے ہم پہلے لیوز ڈوڈ سٹکچر لکھنا سیکھتے ہیں ہم ions کے بھی لیوز ڈوڈ سٹکچر لکھنا سیکھیں گے اور molecule کے بھی لیوز ڈوڈ سٹکچر لکھنا سیکھیں گے تو جیسے میں یہاں پر پہلے ایکزامپل لیتی ہوں ایک molecule کا لے رہتی ہوں جیسے میں نے لے لیا O3 کے ٹوٹل ملا کر کتنے ویلنس الیکٹرونز ہیں ٹھیک ہے وہ ویلنس الیکٹرونز ہمیں اس کا لیوز ڈوڈ سٹکچر لکھنے کے لئے چاہیے the total number of ویلنس الیکٹرونز all the atoms have are required to write the لیوز ڈوڈ سٹکچر تو آپ کو پاتا ہے کہ ایک ایٹم کے پاس as its atomic number is 8 configuration 1s2 2s2 2p4 ٹھیک ہے تو اس کے پاس total ویلنس الیکٹرونز کتنے ہو گئے 6 اگر ہمارے ہم تین ایٹمز کے ویلنس الیکٹرونز نکالیں تو 3 into 6 is equal to 18 ویلنس الیکٹرونز تو ہمارے پاس total ویلنس الیکٹرونز ہیں 18 ٹھیک ہے تو 18 الیکٹرونز سے ہم اس کا لیوز ڈوڈ سٹکچر لکھ سکتے ہیں second step جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر اس پر charge ہے کوئی oxygen molecule جیسے دیا ہوا اس پر کوئی charge ہے کیونکہ کوئی charge تو ہے اس لئے ہم اس سٹیپ کے ابھی بات ہی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکس سٹیپ نیکس سٹیپ تھا کہ آپ اپنے آپ سے ہی اس کا کوئی سکیلٹن سٹکچر سکیلٹن مطلب کی جیسے کنکالی سمی کرن آپ لکھتے تھا سکیلٹن ایکویشن کیمیکل ایکویشن کی کو لکھ دیتے ہیں جب ہم بیلنس نہیں کرتے ہیں تو اس کو سکیلٹن ایکویشن کہتے ہیں یا کنکالی سمی کرن ہندی میں کہتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہی آپ کو صرف یہ سوچنا ہے کہ یہ ایٹم کیسے ارینج ہوں گے اپنا تھوڑا سا اپنی انٹیلیجنس کا یوز کر کے آپ کو صرف ابھی ایک آئیڈیا لگانا ہے کہ کیسے ہم اس اوزون کا سٹکچر لکھ سکتے ہیں او تھری کا سٹکچر کیسے لکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی ہمیں سب سے بیچ میں رکھنا ہے وہ ایٹم جو سب سے زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے لیکن یہاں تو تینوں اکسیجن ایٹمز ہیں اور تینوں ایکولی الیکٹر نیگٹیو ہیں تو اس لئے ہم کسی بھی اکسیجن کو کہیں بھی لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ہم ان دونوں سٹیپس کو ملا کر اپنا ایک اس کا بنا لیتے ہیں یہ سٹکچر میں نے یہ سٹکچر بنا دیا اوزون کا ٹھیک ہے تو اس سٹکچر میں اب آپ دیکھو ہمارے پاس ٹوٹل ایٹین الیکٹرونز ہیں جو نیکس سٹیپ تھا آپ نے سکیلٹل سٹکچر لکھ لیا ٹھیک ہے اور آپ نے موسٹ الیکٹر نیگٹیو ایٹم کیونکہ یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں سب ہی ایکول ہے تو آپ نے ان کو ایسے لکھ دیا اب نیکس سٹیپ میں تھا کہ ہمیں جو ایٹین الیکٹرونز ہیں کیسے ڈیوائیڈ کرنے سب کے پاس کیسے ڈسٹیبیوٹ کرنے کیسے ان کا بٹوارہ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ان ایٹمز کے بیچ میں سنگل بونڈز لگانے سنگل کوبینٹ بونڈز لگا دی میں نے یہاں پر ان کے بیچ میں ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو کورنر والے ایٹمز ہوتے ہیں ان کا اکٹرٹ کمپلیٹ کرنا ہے آپ کے پاس ایٹین الیکٹرونز ہے نا اس میں سے فور الیکٹرونز ہونے چاہیے لیکن دو دو تو ہے یہ دیکھو یہ دونوں جو ہے یہ اس کے پاس بھی ہے اور اس کے پاس بھی ہیں اور ایسے ہی دونوں اس اکسیجن کے پاس بھی ہیں وہ ہم لیتے ہیں جس یہ 2 elektron's یے ہو گئے ٹھیک ہے, اس کا Prč complete کرنے کے لیے اس کا ہو گیا وٹج کمپلیٹ 6 amaien لگا دیا اور 2 elektrons ڈ ولا Between unlock الہم ٹھیک ہے ایسے ہی اس کا ہم complete تھوڑی ٹکھ 넣ے samples یہ کرنے کے بعد ہمارے پاس کتنے sie بچے 8 and 8 16 electrons use ہو گئے 2 electrons بچے ہیں ہمارے پاس تو وہ 2 electrons ہم central atom کو lone pair کی طرح سے دے دیتے ہیں central atom یہ ہے تو ہم نے یہاں پر lone pair اور میں نے آپ کو بتایا تھا lone pair وہ electron pair ہوتا ہے جو کی bond بنانے میں involve نہیں ہوتا یہ جو electrons ہیں ان کو bond pair کہا جاتا ہے یا shared electrons کہا جاتا ہے shared pair کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جو bond بنانے میں use ہو رہے ہیں اور جو bond بنانے میں use نہیں ہو رہے ہیں ان کو ہم lone pair کہتے ہیں یا پھر pair of non-bonding electrons non-bonding جو bond نہیں بنا رہے ہیں یا lone pair تو یہ کیا ہے ہمارے lone pair ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے یہ بھی اور یہ بھی bond pairs یا shared pairs ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کیا تینوں ایٹمز کا octet complete ہو گیا اب ہم دو کا تو ہم نے کری دیا تھا ان دو کا اس oxygen کا اور اس oxygen کا octet ہم نے complete کر دیا تھا لیکن اس oxygen کا چیک کرو central oxygen کا اس کے پاس total electrons ہیں 6 یعنی کہ اس کا octet complete نہیں ہوا تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں last step میں بتایا تھا اس کے لئے دونوں oxygen یہ والا oxygen اور یہ والا oxygen ان میں سے کسی بھی oxygen کے ایک پیر کو multiple bond بنانے کے لئے use کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ دونوں electrons جو تھے یہ دونوں electrons یہ ان کے بیچ میں multiple electron بنانے میں use ہو جائیں گے اور multiple electron کیسے بنتا ہے آپ دیکھو اس میں یہ اس کا octet ہم نے complete کر دیا 6 electron یہ اور 2 یہ اس کا بھی ہم نے octet complete کر دیا کیونکہ اس کے پاس پہلے دیکھو 3 لون پیر تھے لیکن ایک لون پیر use ہو گیا اس oxygen کے ساتھ bond بنانے میں تو اس لئے اس کے پاس اب یہ دو لون پیر رہ گئے اور باقی ہو گئے 8 electrons اور اس oxygen کے بھی 8 electrons complete ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کا final structure loose dot structure ہے اس کو میں دوبارہ سے لکھوں گی یہ oxygen double bond یہ single bond یہاں ایک oxygen یہاں ایک oxygen اور اس کے پاس ایک لون پیر اس کے پاس 3 لون پیر اور اس کے پاس 2 لون پیر یہ لون پیر آپ کہیں بھی لگا سکتے ٹھیک ہے اور یہ جو bond ہے double bond یہ آپ ان دونوں oxygen کے بیچ میں بھی لگا سکتے ہو ان دونوں oxygen کے بیچ میں لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تو کیونکہ تینوں oxygen same ہے اور دونوں corner واری oxygen same ہے اس لئے آپ کسی بھی oxygen اور central oxygen کے بیچ دبل bond لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم ایک molecule کا loose road structure لگتے ہیں اب میں اسی سے ہی آپ کو formal charge کیسے نکالیں گے formal charge ہم تینوں کا الگ نکالیں گے اس کے لئے میں اس کو دے دیتیوں number one اس کو دے دیتیوں number two اس کو دے دیتیوں number three کیونکہ تینوں سیم ہے تو ہم ان کی number کر دیتے ہے ہم first کا کیسے نکالیں second کا اور third کا کیسے نکالیں گے پہلے ہمیں اس کے valence electrons کتنے ہیں valence electron oxygen کے six ہوتے ہمیں پتہ minus اس structure میں اس پورے loose structure میں اس oxygen first کو کتنے electrons ملے ہیں دیکھو دو تو یہ ہو گئے کر دیا minus کتنے bond ہے اس کے 3 bond بنا رہے oxygen 1 جو ہے وہ 3 bond بنا رہے تو 3 bond میں total 6 electrons ہیں لیکن اس کو ملیں آدھے کیونکہ باقی آدھے دوسرے ایٹمز کے ہیں یعنی 6 کا آدھا ہو گیا 1 by 2 into 6 یہ ہمار پاس آجے 6 minus 2 minus کوئی سائن ہے نہیں ہے اس کا ملاب یہ positive ہے تو جو first oxygen ہے اس کو مل گیا positive charge ٹھیک ہے یہ formal charge ہے actually اس کے پاس نہیں ہے بھٹ ہم اس کو formal charge assign کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں second ڈالے کا second oxygen item ہے اس کو کتنے اس میں بھی 6 ہوں گے اب ہم second کا لے رہے ہے second oxygen کا balance electron اس میں 6 ہے اور اس کے پاس lone pair 2 1 اور 2 یعنی کہ اس کے پاس total electrons 4 4 تو یہ ہو گئے non bonding electrons ٹھیک ہے اب bonding electrons کتنے ہے اس کے پاس کتنا share آرہا یہ بنا رہا دو bond یہ دو bond بنائے ہیں اس نے اور 2 bond میں total electrons 4 اور اس کو کتنے ملے 4 کا half یعنی 1 by 2 into 4 is equal to 6 minus 4 minus 2 is equal to 0 means اس کو کتنا charge ملا 0 formal charge ٹھیک ہے آپ کو یہ سمجھ آگیا پہلے والے oxygen کو ملا تھا 1 positive second oxygen کو ملا ہے 0 اب ہم 3rd کا find کرتے ہیں 3rd electron 3rd oxygen کا بھی اس طرح سے ہمیں find کرنا ہے تو اس کے لئے آپ دیکھو اب ہم یہاں پہ لگ لیتے 3rd oxygen item 3rd oxygen item valence electron اس کے پاس 6 minus loan pair 3 total electrons 6 minus bond ملے یہ دو تھے ایک ہی bond ہے اور ایک bond میں کتنے electrons ہوتے ہیں 2 تو اس کا ہو گیا 6 minus 6 minus 1 is equal to minus 1 تو اس کو ملا 3rd oxygen کو formal charge ملا ہے minus 1 تو ہم نے 3 کو اس طرح سے charge دے دیا formal charge یہ اس طرح سے اگر میں اس کو ایسے بنا مل اوز ڈو نہیں بنا رہی ہو وہ آپ اپنے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے جب آپ سیریز میں کرو گے سٹیپ میں کرو گے تو سارے structures آپ کے پاس رہیں گے آپ کو کسی structure کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا جس کے پاس ڈبل بونڈ تھا اس اوکسیجن کو ملا تھا zero charge zero formal charge جو central اوکسیجن تھا اس کو ملا تھا plus one formal charge اور جس سن single bond تھا اس کو ملا تھا minus one formal charge ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کا formal charge تین ایٹمز کا فائنڈ کر لیا اوکسیجن مولیکیول اوزون مولیکیول میں ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں کسی پولی اٹومی آئین کا پولی اٹومی آئین کا پہلے ہم لویس ڈور structure لگنا سیکھیں گے پھر ہم اس سے اس کا جو formal charge ہے ہر ایٹم کا وہ فائنڈ کریں گے اس کے لیے میں example لے لیتی ہوں کاربونیٹ کا نائٹریٹ کا یا نائٹرائٹ کا کسی بھی کر لے سکتے ہیں تو میں لے لیتی ہوں نائٹرائٹ کا نو 2 نیگیٹیو ٹھیک ہے نو 2 نیگیٹیو کا ہم لے رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہم کاؤنٹ کریں گے total balance electrons یا total electrons available ایک نائٹروجن کے پاس balance electrons ہوتے ہیں 5 پلس 1 oxygen کے پاس ہوتے ہیں 6 تو 2 کے پاس ہو گئے 6 into 2 اب یہ ایک منس ہے منس کا ملنب اس کے پاس ایک 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 سکترائیو ہے اس لئے ہم ون بلس کر دیں گے تو ہمارے پاس total balance electrons آ جائیں 18 ٹوٹل 18 electrons آویلیبل ہیں فور رائٹنگ لویز ڈوڈ سٹکچر آف نائٹ آئیٹ آئین ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم نے دو سٹیپ کر لیے balance electrons بھی فائنڈ کر لیے آئین تھا اس لئے منس آئین تھا اس لئے ہم نے 1 پلس بھی کر دیا تھرڈ سٹیپ ہے کہ آپ کو اس کا skeletal structure سوچ نائے اور skeletal structure سوچ نائے ک جو central atom ہے وہ کم electronegative ہونا چاہیے oxygen اور nitrogen میں سے nitrogen کی electronegativity کم ہوتی ہے یہ آپ electronegativity ٹوپک میں سمجھ چکے ہو اس لئے nitrogen کو میں رکھ دوں گی سینٹر میں اور oxygen کو میں رکھ دوں گی corners پر ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں ان کو جو corner والے oxygen atoms ہیں ان کو ہمیں ان کا ہمیں octet complete کرنا ہے تو ہم اس کا octet complete کریں گے او octet complete کرنے کے لئے ہم ان کو دو electron تو ان کے پاس already ہیں یہ دو electron ٹھیک ہے تو یعنی 6 electron اور دینے ہے اس کو بھی دے دیئے اور ہم نے اس oxygen کو 6 electrons دے دیئے تو ہو گئے octet complete ٹھیک ہے 8 8 electrons ہو گئے دونوں oxygen کے پاس اب آپ دیکھو کتنے electrons بچے دونوں کے پاس 8 and 8 total ہو گئے 16 یعنی ہمارے پاس دو electron بچے ہیں اور ہم ان دو electrons کو central atom as a lone pair دے دیتے ہیں یہ دے دیا ہم نے ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کی 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 central atom کا octet complete ہے central atom کا octet complete نہیں ہے اس کے پاس 6 electrons ہیں دو تو یہ bond pairs اور یہ ایک lone pair ٹھیک ہے تو اس کے لئے جیسا ہم نے اوزون میں کیا تھا بلکل same کریں گے دونوں oxygen atom same ہے تو کسی بھی ایک کا lone pair ہے وہ use کر لیتے ہیں double bond بنانے کے لئے اور یہ ہو جائے گا nitrogen پر ایک lone pair ایک یہ oxygen اس پر تین lone pair ٹھیک ہے اور جو دوسرا oxygen ہے کیونکہ اس کا ایک lone pair use ہو گیا double bond بنانے میں اس لئے اس کے پاس دو lone pair اور کیونکہ آپ دیکھو کہ ہمارے پاس چارج دیا ہے مولی آئین پر مائنس ون اس لئے ہم ایس آپ اسی طرح سے اور بھی ٹرائ کر سکتے ہو اور مولیکیول کے اور پولی ایٹومی آئین کے لیوز ڈور سٹکچر لکھنا سیکھ سکتے ہو تو اس کے بعد ہم اس کے فورمال چارج فائنڈ کریں گے تین ایٹم کا ٹھیک ہے آئی اچھے سے سمجھ آ گیا گا لیوز ڈور سٹکچر اور جب تک آپ پیکٹس نہیں کروگے آپ کو صرف دیکھ نے سے بھی کلیر نہیں ہوگا اگر آپ لونگ ٹائم کے لیے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہتے ہو تو یو مست ڈو پیکٹس فور مور مولیکیول اینڈ پولی ایٹومی آئین لیوز ڈور سٹکچر آپ ان کے بنائیے اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ لیوز ڈور سٹکچر بناوگے تو آپ فورمل چارج فائنڈ کرنا بھی سیکھ سکتے ہو تو اب ہم نائیٹ آئین کے لیے فورمل چارج اس کا فائنڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے بلکل ویسے ہی پہلے ہمیں اس کا یہ لیوز ڈور سٹکچر بنانا پڑے گا جو اب ہم نے سیکھا کی کیسے بنایا جاتا ہے یہ اس کے ہو گئی اس اوکسیجن کے پاس تین لون پیر اور اس کے پاس دو لون پیر ٹھیک اب ہم نائٹوجن کو دیتے ہیں نمبر 1 ایک اوکسیجن کو نمبر 2 اور دوسری اوکسیجن کو نمبر 3 ٹھیک ہے تو اب میں نائٹوجن کا پہلے فائنڈ کرتی ہوں فورمل چارج فائنڈ کرنے کے لئے اس کے پاس ویلنس الیکٹرون ہوتے ہے نائٹوجن کے پاس 5 ٹھیک ہے اس میں سے ہم مائنس کریں گے اس کے لون پیر کے اندر کتنے الیکٹرون ہیں یعنی اس کے پاس نون بونڈ الیکٹرون کتنے ہیں اس کے پاس only 2 تو 2 مائنس کر دیا مائنس اس کے پاس بونڈ الیکٹرون میں سے کتنا شیئر آرہ ہے تو یہ نائٹوجن ٹوٹل تین بونڈ بنا رہا ہے تو اس لئے ٹوٹل الیکٹرون یا تو آپ سیدھا جتنے بونڈ ہیں وہ مائنس کر دو مائنس 3 کر دو ٹھیک ہے مائنس 3 کر دیا تو آپ کے پاس آگیا 0 اس نائٹوجن پر 0 فورمل چارج ہے اب ہم فائنڈ کریں اوکس جس کو نمبر دیا ہے سیکنڈ سیکنڈ ایٹم پر اس آئین کے سیکنڈ ایٹم پر ہم فورمل چارج فائنڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی اوکس جن کا فور ویلنس الیکٹرون 6 مائنس سیکنڈ اوکس جن کے پاس ٹوٹل نون بونڈ الیکٹرون سیک تو 6 مائنس کر دیا مائنس پاس اس پر فورمل چارج آ گیا مائنس 1 ٹھیک ہے تو سیکنڈ اوکس جن کا فورمل چارج ہے مائنس 1 اب ہم تھرڈ اوکس جن کا فائنڈ کرتے ہیں تھرڈ اوکس جن کے پاس لون الیکٹرون اس کے پاس بھی 6 ہے مائنس اس کے پاس لون پیر ہیں 2 یعنی ٹوٹل نون بونڈ الیکٹرون کتنے ہو گئے 4 مائنس یہ کتنے بونڈ بنا رہا ہے 2 تو یہ کتنا آ گیا 0 تھرڈ اوکس جن پر فورمل چارج ہے 0 صرف یہاں پر اوکس 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 پر 1 نیگیٹیو چارج باقی نائٹروجن اور تھرڈ اوکس جن جو فائنڈ کرتے ہیں اچھے سمجھ آ گیا ہوگا اور لیوز ڈوٹ سٹکٹر کیسے لکھتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پلیز ڈو پریکٹیس فور دیس اوکس اوکس یو نو ریمیمبر فور لونگ ٹائم تو یہ اگزامپل اس میں بھی یہاں پر میں نے کاربونیٹ کا اگزامپل دیا ہے آپ یہ اپنے آپ سے فائنڈ کر سکتے ہو میں نے آپ نائٹ رائٹ کا بتا ہے اور روزون مولیکل کا بتایا ہے تو کاربونیٹ کا بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہو اب آپ دیکھو میں نے ٹوٹل نون بونڈ ایلیکٹرون یعنی لون پیر میں کتنے ہیں لون پیر میں ایلیکٹرون کتنے ہیں نون بونڈ ایلیکٹرون تو سب ہی ہوئے نا وہ مائنس ون بائ ٹو ٹوٹل نمبر ایلیکٹرون یا پھر ون بائ ٹو اگر نحن لکھنا چاہتے آپ تو مائنس سیدھا بونڈ پیر ٹھیک ہے تو آپ فورمولا اس کو کیونکہ ایکشل فورمولا ویسے یہی ہے اس لئے اچھا رہے گا کہ آپ اسی کو ہی یاد کر لو ایلی جیسا یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ٹوٹل ویلنس الیکٹرون من ٹوٹل نون بونڈن الیکٹرون من بائ ٹو ٹوٹل مطلب کی کیا اس کی اپلیکیشن ہے یا کیا اس کی امپورٹنس ہے امپورٹنس یہ ہے کہ اگر آپ فورمال چارج دکھا دیتے ہو ایٹمز پر لوز ڈوٹ سٹیکچر میں تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگا سکتے ہو آپ کی لویس اینرڈی سٹیکچر کون سا ہے آپ فرسٹ چپٹر سے ہو گا ٹھیک ہے تو جو فورمال چارج کا کنسپٹ ہے لوز ڈوٹ سٹیکچر میں اس سے ہمیں یہ پتہ کرنے میں ملتی ہے کہ اگر ہم ایک مولیکیول کے کئی سارے سٹیکچر بنا سکتے ہیں تو ان میں سے سب سے سٹیبل کون سا ہے سب سے کم انرجی والا سٹیکچر کون سا ہے تو اب آپ کو صرف اتنا ہی کرنا آپ کو زیادہ نہیں جان نا ہے میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتی پر فورمال چارج فائنڈ کرو ٹھیک ہے پھر آپ دیکھو کہ ان میں سے کون سا سٹرکچر ہے جس میں میکسیمم ایٹمز کا فورمال چارج زیرو ہے سیکنڈ تنگ ان میں سے کون سٹرکچر ایسا ہے جس میں الیکٹر نیگیٹیو ایٹم کو ہی نیگیٹیو چارج مل رہا نیگیٹیو فورمال چارج مل رہا جو جیادہ الیکٹر نیگیٹیو ایٹم ہے اسی کو ہی جیادہ نیگیٹیو چارج مل نیگیٹیو چارج ٹھیک ہے تو اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہو یہ فورمال چارج کا سگنیفیکنس ہے اس کی ایمپورٹنس ہے یہ بھی آپ کو میں بتا دیا کی لویس ڈوٹ سٹکچر کیا ہے جو لویس ڈوٹ سٹکچر کون سا ہوگا اب میں نے آپ کو بتایا یہ اوپر وہ ہوگا جس میں کی سمول ایسٹ فورمال چارج ہے اون دا ایٹم 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 یہ آپ کو میں نے سٹکچر بناتے ہوئے بتایا ہمیں ایکول شیئر ہو رہا یہ بھی اتنا شیئر کر رہا ہے اس کے بعد ہے لیمیٹیشن اوپ اوکٹر رول اوکٹر رول ہم پڑھتے آرہے ہیں ابھی تک اوکٹر ایٹم جو ہیں وہ کمبائن اس لئے کرتے ہیں تاکہ اپنا اوکٹر کمپلیٹ کر سکے لیکن اس کچھ لیمیٹیشن بھی ہیں اس کچھ کمیہ بھی ہیں اس اوکٹر رول کی کیونکہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں اوکٹر رول ہے جو کمپاؤن بناتے ہیں جو مولیکیول بناتے ہیں وہاں پر اپلائی ہوتا ہے جو اوکٹر رول ہے وہ سکن پیر کے ایلیمن اپنے کمپاؤن میں فولو ہم کئی مولیکیول ایسے دیکھتے ہیں جن میں جو کی سٹیبل ہے سٹیبل سٹیبل ہے لیکن پھر بھی سٹیبل ہے تب بھی ان کا جو سٹیبل ہے اس کا اوکٹر کمپلیٹ نہیں ہے جب کی ہم نے لیویس ڈوٹ سٹیبل بنائے تو ہم نے اوکٹر کمپلیٹ کیے لیکن ان کا اوکٹر کمپلیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی طرح سے سٹکچر ہم بنائیں ہمارے پاس الیکٹرون ہی نہیں بستے ان کو لون پیار دینے کے لئے تو ان کمپلیٹ اوکٹر 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 ایٹم اس کا ایگزامپل ہے دیکھو یہ لیتھیم کلورائیڈ لیتھیم کلورائیڈ لیکن پھر بھی ہم لیتھیم کو مان لیتے ہیں اور لیتھیم کا دیکھو کتنے الیکٹرون سا اس کے پاس only two اوکٹر تو کمپلیٹ نہیں ہوا پھر ہم بات کرتے ہیں بیریلیم ہائیڈرائیڈ کی بیریلیم کے پاس دیکھو دونوں ہائیڈروجن نے اپنا اپنا ڈپلیٹ کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے لیکن بیریلیم کا اوکٹر کمپلیٹ نہیں ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں بورون ٹرائیکلورائیڈ بورون ٹرائیکلورائیڈ میں تینوں کلورین کا اوکٹر کمپلیٹ ہے لیکن جو بورون جو کم الیکٹر نیگٹیو ایٹم ہے اس کے پاس سر سکس الیکٹرون ہے پھر بھی یہ اس کے لیمیٹیشن ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے بھی مولیکیول ہیں جن میں کسی ایک ایٹم کے پاس اوڈ نمبر اوڈ نمبر اوڈ مطلب 3 اوڈ 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 بیریلیم ہیڈرائیڈ بورون اور مولیکیول میں ان کو کتنے الیکٹرون مل رہے ہیں وہ بھی بتائیں تو یہ جیدہ تر آپ ایک چیز یہاں پر ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو یہ والی لیمیٹیشن ہے انکمپیٹ اوپٹٹ اوڈ سینٹرل ایٹم یہ جیدہ تر ان کمپاؤنس میں ہوتی ہے جن میں کی سینٹرل ان کمپاؤنس میں ہوتی جن میں کی سینٹرل ایٹم کے پاس چار سے کم ویلنس الیکٹرون ہیں یعنی کہ ایسے مولیکیول جن کے سینٹرل ایٹم کے پاس کم الیکٹرون وہ ایسا لیمیٹیشن شو کرتے ہیں ٹھیک اور اس کے بعد اور الیکٹرون مولیکیول in some molecules all the combining atoms do not have 8 electrons each ٹھیک ہے سبھی کے پاس 8-8 electrons نہیں ہوتے اس کا ایکزامپل آپ یہ دیکھو nitric oxide NO ٹھیک ہے اس میں nitrogen کے پاس 7 electron ہے تو ode electrons ہو گئے اس لئے NO is ode electron molecule اس کے بعد آپ ان کے لئے structure بنا کر دیکھنا ٹھیک ہے آپ دیکھنا کی کیا کسی طرح سے آپ nitrogen کا octet complete کر سکتے ہو اور تب آپ دیکھو گے کہ نہیں کر سکتے ہم nitrogen کے پاس کیسے بھی کر لیں ہم 7 electrons ہی رہیں گے پھر ہم nitrogen dioxide کا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے nitrogen dioxide میں nitrogen dioxide molecule ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھو اس میں بھی nitrogen کے پاس 7 electrons رہ جاتے ہیں ایک limitation یہ ہو گئی ٹھیک ہے octet complete نہیں ہے اور جو next limitation ہے وہ ہے کہ آپ نے ایک دیکھا کہ central atom کے پاس 8 سے کم electron ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ central atom کے پاس 8 سے زیادہ electrons ہیں اب آپ یہ دیکھو گی central atom کے پاس 8 سے زیادہ electrons ہیں مطلب اس نے اپنے octet کو expand کر لیا فیلا لیا بڑھا لیا ٹھیک ہے تو accept first and second period elements آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے جب anomalous behavior کیا تھا second period کی elements کا تو وہاں ہم نے ایک point discuss کیا تھا کہ جو second period کی elements ہوتے ہیں ان کے کسی کے بھی پاس d orbitals available نہیں ہوتے ہیں جبکہ ہماری periodic table میں باقی جتنے بھی groups بچے third سے لے کے 7 تک سب کے پاس d orbitals available ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی چیز یہاں پر ہے expanded octet انہیں molecules میں ہی ہوتا ہے جن کا central atom ایسا ہو جس کے پاس کی d orbitals available ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ third سے لے کر میں لیے ہم یہاں پر third period کے ہی elements کے example دیکھ رہے ہیں ان کے ہی compounds دیکھ رہے ہیں accept first and second period elements all other elements belonging to all other periods have d orbitals available for bonding ٹھیک ہے many compounds of these elements have more than 8 electrons around their atom around their central atom یہاں پر آپ central بھی لکھ سکتے ہو لکھنا چاہیے central many compounds of these elements have more than 8 electrons around their central atom and this is called expanded octet اس کے example ہم دیکھ لیتے ہیں pf5 phosphorus pentafluoride اس میں phosphorus نے 5 covalent bone بنائے ہیں 5 fluorine کے ساتھ اگر آپ fluorine کے electrons لگاؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ fluorine کے سبھی 5وں fluorine کے octet complete ہیں لیکن phosphorus کے پاس کتے electrons ہیں phosphorus کے پاس 10 electrons ٹھیک ہے ایسے ہی اگر ہم بات کریں sulfur hexafluoride کی SF6 تو یہاں پر ہر fluorine کا octet complete ہے they make single covalent bone with sulfur and complete their octet but in this process sulfur gets 12 electrons total of 12 electrons تو 8 سے کافی جیادہ electrons ان کے پاس ہو گئے اس لئے ان کا جو octet ہے وہ expanded octet کہا جائے گا اب ایسا ایسا نہیں ہے یہ جو elements یہ جو elements ہیں phosphorus اور sulfur یہ normal compounds بناتے ہی نہیں ہے normal میس ایسے compound جن میں ان کا octet complete ہو ایسے compounds بھی یہ بناتے ہیں for example sulfur کا ہے scl2 ٹھیک ہے اس میں اس کا sulfur کا octet ہوتا ہے only just octet یہ complete پی cl3 میں بھی phosphorus جو ہے اپنا octet complete کرتا ہے 8 سے زیادہ electrons اس کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ expand کر سکتے ہیں اپنا octet آپ کو یہ دھیان لکھنا ہے پھر یہ تو ہم نے 3 limitations دیکھی اور اس کی اور drawbacks بھی ہیں ٹھیک ہے یہ 3 تو ہم نے exceptions دیکھی ہیں کہ octet rule اس کی لئے اپواد بھی ہیں exceptions بھی ہیں لیکن اب اس کی کچھ اور کمیاں بھی ہیں پہلے یہ ہے noble ganses جو ہے وہ compound بنائیں نہیں کیونکہ noble ganses کا octet تو complete ہے اور وہ stable state میں ہے لیکن noble ganses کے compounds بنائے جا چکے ہیں mainly xenon اور krypton کے تو آپ دیکھو یہ بناتے ہیں یہ جو compounds بنائتے ہیں fluorine اور oxygen کے ساتھ بنائے گئے ہیں fluorine اور oxygen کے ساتھ بنائے گئے ہیں تو xenon difluoride krypton difluoride xenon oxy fluoride ٹھیک ہے تو octet ٹول کے بنائے ہیں یہ جو compound ہیں یہ scientists نے بنائے ہیں اس کے بعد جو next limitation اس کی ہے دوسری جو ڈرو بیک ہے octet rule theory do not give any idea of shape of molecule octet rule theory اس سے molecules کی shape کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلتا آپ نے simple آپ کہ ہم نے loose dot structure میں بنائی تو ہے shape سے یہ لگا دیا کیونکہ اوزون کا structure اسی type کا ہوتا ہے لیکن آپ کو نہیں بتا نا کی آپ تو ایسے ہی بناوگے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا پتا کی اوزون کا actual structure actual shape کیا ہے اس کی تو یہ octet rule shape کے بارے میں کوئی idea نہیں دیتا ہے and last and final this rule does not explain stability enhance energy of a molecule اس سے ہمیں molecule کی energy molecule کے پاس کتنی energy ہے یا molecule کتنا stable ہے یہ ہمیں کوئی idea نہیں ملتا ہے loose dot structure جو ہم نے بنائے formal charge assign کر کے ہم نے صرف یہ دیکھا کہ جو possible structures ہیں اس compound کے ان میں سے سب سے stable کون سا ہوگا ویسے تو ہمیں اس کی stability کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا اس کی energy کے بارے میں کچھ نہیں بتا ٹھیک ہے تو یہ اوکٹر rule کی limitations ہیں آپ اس کو اچھے سے کریں تو میں آپ کو یہ advice دوں گی آپ loose dot structures ضرور بنانے کی practice کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے formal charge بھی find کریں ان کے اندر جو items ہیں تو اس سے آپ کی practice کافی اچھے سے ہو جائے گی اور آپ کو ہمیشہ کے